حج کا ایراد رکھتے ہیں لیکن سانس دینے میں تقلیف ہے اللہ انہوں کو شفا ہے قابل نصیب پروا ہے اور حج بھی نصیب پروا ہے ایک صوفی کہتا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ شہید ہیں زندہ شہید ہیں یا سارے شہید ہیں نہیں شہید جو ہیں مقصد ہے کہ شیطہ پاکستان دوستان پر شیعہ تب شہید ہیں بہتوں شہید یہ نام کی روٹی کھاتے ہیں انہیں ہیں تو شہید کے نام پر سارے کی پاپی بزار چپکائی ہوئی ہے حلق کروانے کے بعد کتنی دیر تک احرام کی چاہتے ہیں پہنے رکھ سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم حلق کروانے کے بعد دوبارہ عرمائیں اور بیت اللہ شریف کے قریب زیادہ زیادہ ہوئے کوئی آج ہے نہیں وہ ایک لباس حفظ اور اس کے درمیان سر پہ کپرہ نہیں ڈالنا جب حلق ہو گیا تو آپ ساتھ پہ بھی کپرہ ڈالے ہیں آج کل حاجی سے عبال عام استعبال کی چپل میں تواف کرتے ہیں اگر پلید نہ ہو چپل تو بلکل جائے دیں عمر کے تواف اور صفا بلوہ کے بعد حلق سے پہلے تواف قدوم کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیں تواف قدوم ایک تو حج مفرد کے لئے ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اس کے لئے جس کا حج کرا لے سب کے لئے نہیں ہوتا محمد عثمان لاہور سے آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور دعا بھی کہے جزاک اللہ خیر الجزا اللہ آپ کو ویسیت و آفیت سے نعازے بغیر احرام کے نیچے تواف والی جگہ پہ جانا جو ہے وہ منع نہیں ہے تو وہی چاندے بات کے ہم اس بہانے سے چلے جاتے ہیں پہ رہے ہیں کہ یہ بہانہ ہے پہلے حقیقت تو نہیں ہے میری شادی کا تیسرا سال ہے میرے دو بچے حمل کے آخر مہینے میں فوت ہو جاتے ہیں ڈاکٹر چھٹے مہینے سے حمل میں بتاتے ہیں اور وجہ کزن میرج بتاتے ہیں پہلے جانتا ہے کیا پوزیشن ہے لیکن اگر اس کے بچے کی کوئی امید نہیں قتم کر سکتا ہے ایک حاج کیا ہو میں اکیلا اب میں میری احریہ دو تو ہے امرا حاج برخوم فارد صاحب کے نام کر دیں بلکل آپ چاہیں فارد کے نام کر دیں آپ کی بیوی اپنی فاردہ کے نام کر دیں ایک عورت بسجد جیرانہ عمرے کے لیے نیت سے گئی تھی لیکن اس نے وہاں جا کے نیت نہیں کی کیونکہ وہ بیمار ہو گئی تھی منا بھی نہیں کہتے کوئی جرمانہ نہیں جب تندرس ہو جائے ہوا کہاں رہے ہیں آپ کو میری جو تفسیر ہے تفسیر بکی وہ آپ کو ملتان مدرسہ قاسب اور علوم بڑا بشہور مدرسہ ہے وہ سے جائیں گے تو مفتی انور صاحب سے کہیں گے ان کے پاس جو چھپ چکی ہے وہ ہے جو ابھی تک چھپی نہیں وہ تیار ہو رہی ہے اگر کسی اور کے بھی ہورا کرنا ہو جو وفات پا چکے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں انہوں نے بھی کر سکتے ہیں عامل حضرات جو تصویر دیکھ کر نام پوچھ کر بتاتے ہیں کہ جادو ٹوڑا ہے حسے رہے فیصلے دے بالکل خالص حرام ہے یہ لوگ حرام کھاتے ہیں کسی کے باپ کو بھی بتا رہیے تھے میرے والدہ دین ضعیف العمر ہے والدہ دین نے عمرہ کیا ہوا ہے والدہ صاحب نے حج بھی کیا ہوا ہے والدہ ضعیف العمری کی وجہ سے چل نہیں سکتی ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے والدہ صاحب نے حج نہیں کیا لیکن میں والدین کی اجازت سے اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ حج کی سعادت ہاتھ کرنے کے لئے لائے ہوں کیا ان حالات میں جب والدہ صاحب نے حج رکیا ہو اور میں اپنی زوجہ کو ساتھ حج کی تحقیق کی لائے ہوں آپ اُن کی طرف سے حج کنا لیں محمد عطیق نیرہ اسبائیل خان اپنے بیٹے کرام عرش معان عبداللہ عبداللہ کافی ہے آگے پیچھے اور کوئی جوڑ نہ لگاؤ میاں بیوی حج کے لئے آئے لیکن میاں کی وفات ہو گئی ہے تو اب بیوی پر عدد تو ہے ہی ہے عدد اسی دن سے شروع ہو گئی جہنس میں وفات ہو گئے ہیں باقی اپنے حج کریں واپس جائے آپ کہاں بیٹھے آئے گی کس کے گھر بھی جائے گی میرا نام محمد منصور احمد ہے میں کاغذ نگر انڈیا سے ہوں میرا سوات یہ ہے کہ حج کے واجبات رابی و قربانی حل کے بعد توافی دیارہ سے پہلے سائی کر سکتے ہیں سائی پہلے کر سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ بعد میں کریں دار الروم پراجر ڈاؤن کے شیخ الحدیث جو کہ پچتر سالوں سے مشکال شریف پڑھاتے ہیں سخت بھی مار ہیں اللہ ان کو شفاہ کاملا سیعتِ حاجرہ اطاف فرما یہی تیرے دین کے بوٹے ہیں جو پھلپور رہے ہیں اور چل رہے ہیں اگر ادھانے نہ ہوں اور عباہ نہ ہوں تو دین ختم محمد ایوب بشاب میری بیمی بیٹی حریمہ جو کہ پانچ ساری ہو گئی اور بات نہیں کر سکتی اللہ اس کو شفاہ دے گا میں حج بدل کر رہا ہوں تو قربانی اپنی طرح سے کروں گا جس کے لئے حج بدل ہے حج بدل اگر آپ حج مفرد کر رہے ہیں تو پھر وقتی دینی نہیں آ رہے ہیں نہ اپنی طرف سے نہ اپنی طرف سے حج کی قربانی جو ہے حج کے لئے یہ جو آکام کی اس کا حدود حرم میں دیبے ہونا ضروری ہے ایک ہے مطرق پربانی جو ابھی ان کے بعد ہم پاکستان میں بھی کریں گے عمرے کے دوران کندھوں پر بیگ پہن سکتے ہیں ہاں پہ وہ سلہ ہوا ہے سلہ ہوا کا معنی یہ ہوتا ہے بھائی کہ بدل کے مطابق سلہ ہی نہ ہو یہ نہیں ہے کہ سلہ ہوا ہو تو بس بس جربانہ ہوئے یہ ہی تو اتار کے چادر کی طرف بات نہیں کوئی آج نہیں عورت ایام حیض میں مسجد الحرام کے سہن میں بیٹھ سکتی ہے ہاں بیٹھ سکتی ہے محلہ عزیدیہ کے اندر جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھنے کا ثواب ایک کا ایک علاقہ بلکل ملے گو ہوگی وہاں حدود حرام ہے مسجد حرام میں مقتدی اگر امام کے آگے ہو پہل نماز نہیں ہوگی لیکن اگر اس کے آگے باقیدہ حدود ہے دیوار ہے سفہ بروہ کی سائی کے دوران کیا پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب سفہ شروع کی لئے ہی کا فرمایا تھا ابدأ کما بدا به اللہ ان السفہ والبروط من شاعر اللہ لا الہ الا اللہ وعده صدق وعده نصر ابده اعز جنده حضب الاحزاب بعده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا لہو الملک و لہو الحمد یحی و یمید وہو علا کل سے ان قدیر صدق فر برہم وعفو و تکرم و تجاوز اما تعلم انکا تعلم مالا نعلم انکا انت اللہ العزلکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسے آپ کچھ بھی پڑھیں جائے تھے کچھ نہ بھی پڑھیں جائے تھے ایک بسار سمجھ رہے کہ صحیح کا من ہے دوڑنا صحیح کا منہ پڑھنا ہے ساتھ چکل رگا دیا کچھ نہیں پڑھا ہو گئی تواف کا من ہے پھیلے پڑھنا تو تواف کلام نہیں ہے پھر آپ آئی پہلے تو حضور صدق کو بوسا دینا تواف کے وقت سنت ہے آگے پیچھے نہیں دبین شکر جو ہم کرے کہ ہاں ہو بھی جانور ایک سال گزار کے دوسرے میں داخل ہو اگر مناہ میں دیبینہ کر سکے کاکیاں میں کر دیں پورے حضور حرم میں جہاں ہو کر سکے برادر ملک سید شعباز شاہ کو سات سات شادی کے ہو گئے اولاد نہیں اللہ اولاد نہ فرمائے کچھی فضل کی خریدو پھر ہو جائے رہے بلکل نہ جائے رہے جب تک کہ ظاہر نہ ہو جائے جو لوگ مسجد کے اندر آکے سو جاتے ہیں میرے وہ انہید بھی کر دیتے ہیں بدل نہیں کرتے جب جماعت کھڑی ہوتے ہیں جماعت میں بلکل نہ جائے رہے امرہ کرتے وقت قیرام میں خانہ کعبہ وقعب ابراہیم کو ہاتھ رکھتے ہیں پھر دم تو نہیں پڑے گا لیکن منع ہے ایسے مشبوع لگی ہوتی ہے یہاں بھی خانت لگا ہو گئے مشبوع لگی ہے حاج کے دنوں میں نمازیں پھوری پڑھیں گئی اکسر مصاف ہے حاجی تو مصاف ہے اس کو تو کسی جگہ بھی مدھا دن نہیں بنتے یہاں آیا پھر چلا کیا مدینہ شیئر مدینہ شیئر سے واپس آیا پھر چل پڑا میرا آج کل ہاتھ احرام میں ایک چھوٹی سی چھتری ربڑ والی جو سر پر پانی جاتی ہے اس سے بھاگ کی جاتی ہے یہ ٹوپی کے ہوت ٹوپی کے ہوتے میں تو نہیں ہوا دھوپی سے بچنے کے لئے میں نے دوائی بھی لی ہے لیکن اس کے باوجیودی وقفے وقفے سے خون آ رہا ہے آپ جتنے دن ہیں آپ کے وہ پورے کریں اور بڑا بھی جائیں ارفاظ بھی جائیں وظرفہ بھی جائیں جب پوری طرف پاک ہو جائیں پھر دواف اور صفحہ کریں تواف ویدہ ملک چھوڑنے سے پیدے کریں ہاں ہی بن کل جب چھوڑنا ہوں بھی آج کریں ہاں چھوڑ جائیں عمرے کے لئے غصر ضروری ہے کوئی ضروری نہیں موقع ہو تو کارلیں ایک آدمی نموز الحج کو دوافع قدب کے بغیر حج کی راتے سے ہی ارفاظ چلا گیا راتے سے ہی واپس کر دیا گیا تو اس صورت میں دم اور حج ہاں بلکت دم بھی دی نہیں ہوگی حج کی قرار بھی لازم ہوگی ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد لکہ وعلا ابرائیم وعلا آل ابرائیم وعلا آل ابرائیم بالآالمین انک عبید المجید اللہم عن در ربی لہا إلہا اندر آدھ السمت البردو لذیلم یرد ولمیولد ولم یکو لہو كف و لاحت ربنا نا دواؤفظ را ان نسینا وقتا ربنا ولا تعمل علينا جسن کما حملتو والنذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالات و قدرنا بک واقعنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فرسو جائل قابل کابلین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم عز الاسلام والمسلمین اللہم حلق اليہود والوشکین اللہم حلق الانود والیہود و شائر آداء الدین اللہم علیکم اللہم علیکم اللہم حلق الانود والمسلمین وغفر لنا وغفر لنا انتا زمین الانیم